اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان اور میں ہوں احمد فائی کو امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج 1 اپریل یعنی کہ اپریل کا پہلا دن ہے اور آج کے دن میں بہت سارے لوگ آپ کو فون بنانے کی کوشش کریں گے آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے اور سیف کیس طرح سے رکھنا ہے کہ کوئی اگر آپ کو فیک انفرمیشن بتاتا ہے کوئی آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو آپ نے اس سے اس کے جھوٹ پر فوراں سے ری ایکٹ نہیں کرنا بلکہ پہلے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے پھر آپ نے اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہے ہم کرتے کہیں کہ ہم چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں فوراں سے ان چیزوں کو آگے شیئر کر دیتے ہیں جو کہ ایک نہایت ہی ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے آج کے پرگیر میں بھی ہم بات کریں گے کرونا وارس کے حوالے سے کرونا وارس کی وبا سے ہم لوگ کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اس کے لیے گورنمنٹ و پاکستان نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں اور گھر میں رہ کر ہم اپنے آپ کو اپنے چاہنے والوں کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں یہ آپ کو ضرور بتائیں گے سب سے پہلا اقدام گورنمنٹ و پاکستان کا ریمشن ہم گروہ میں موج موجود ہے ہم نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے اور زیادہ تر وقت ہم اپنا سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ سرف کر رہے ہوتے ہیں موبائل پہ اور گیجٹس پہ زیادہ تر وقت ہمارا سرف ہوتا ہے اور میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے اسی حوالے سے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے جو ہے ایک ایپ تیار کی گئی ہے انڈروائیڈ پہ بھی انسٹرل کر سکتے ہیں اور آئی او ایس پہ بھی ہے اور اس کا نام فائک ہے کوب نائنٹی جی آوی ڈوڈ پیکے کے نام سے اپلیکیشن گورنمنٹ او پاکستان نے بنائی ہے اگر آپ انڈروائیڈ موبائل یوزر ہیں تو آپ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے آئی او ایس کا سوفیر ہے تو آپ تب بھی اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کا فیچرز کیا ہے آپ کس طرح سے اس اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے مستفید ہو سکتے ہیں سب سے پہلا اور مین فیچر اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کو بتایا کہ سیچویشن کرنچ سیچویشن اس کے کتنے مریض ہیں کتنے سسپیکٹیڈ کیسیز ہیں اور کتنے کنفرم کیسیز ہیں اس بارے میں بتایا کہ دوسرا علام جنریٹ کرے گا کہ آپ کو کس طرح سے بچنا ہے اس کے علاوہ ایوینس کمپین بھی اس کے اندر ایک فیچر ایٹ کیا گیا ہے کہ ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی جانب سے اگر کوئی ایوینس میسیج یا گورنمنٹ او پاکستان کی جانب سے کوئی اگاہی کا میسیج آپ تک پہنچانا ہے یا کوئی ٹوٹوریل وہ بھی اس کے اپلوڈ کے دیا جائ گا تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور تاکہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں لیکن ایک فیچر جو ہے وہ فائک میں آپ کو بتاتی چلوں بلکہ ناظرین کو بھی کہ ایک پرسنل ہائیجین کا آپ نے کیسے خیال رکھنا ہے اس کا یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے گھروں میں رہ کے آپ نے اپنی پرسنل ہائلتھ کو اور ہائیجین کو کیسے منٹین کرنا ہے بسکلی یہ جو ایپ ہے وہ آپ کو اویر کرتی ہے کرونا وائرس سے اس کی سیچویشن کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو پریونٹ بھی کرتی ہے آپ کو کس طرح آپ نے اسے روکنا ہے اس کے پھلاو سے اس میں بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہے تو یہ میری طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے سب کو یہ ایک ہدایت ہے میسیج ہے کہ یہ ضرور انسٹالل کے اپنے پلے سٹور سے اور جہاں پر ہم زیادہ وقت اپنا انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم اس اپلیکشن کو ڈانلوڈ کر لیں گے تو ہم بہت سری چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور ایک مین فیچر جو اس کا ایک ویک کے اند اندر جو بنا دیا جائے گا وہ میں بتانا چاہوں گا بہت امپورٹن ہے کہ ویڈیس الارٹ بلکل کہ اگر آپ کے اردگیر آپ کے محلے میں اگر کوئی اس مرز میں مبتلا ہے تو وہ آپ کو الارٹ دے دے گا کہ آپ کے اردگیر اس وقت یہ مریض موجود ہے جس کو کروینا وائرس ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم اس ایریا میں نہ جائیں سوشل میڈیا کا دور ہے فیس بک ٹویٹر ہم جو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ آج کل جو مس لیڈ لوگوں کو کیا جاتا ہے انفرمیشن تو دی جاتی ہے لیکن وہ غلط ہوتی ہے اس کا کوئی سورس کی کوئی آپ کو کنفرم نہیں ہوتا ہے کی سورس سے وہ آئی ہے اور اسی طرح آپ لوگوں کو ایزیلی مس لیڈ کرتے ہیں جب کس طرح کا موقع ملتا ہے انہیں وہ اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت سری غلط چیزوں کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یکرین کر لیتے ہیں اور ہم اس کو آگے شیئر کرتے ہیں اپنے چانے والوں کے لیے اپنے رشتہ داروں میں جو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انفرمیشن غلط ہو تو اس کا بھی ایک ترکہ کار ہے کہ ہمیں اس فیک انفرمیشن سے کس طرح سے بچنا ہے اور اپنوں کو بچانا ہے سب سے پہلے اگر کوئی آپ کو انفرمیشن ملتی ہے تو ریمشہ کیا کرنا چاہیے میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے یا وہ سوش جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہم بھی کیا آتا ہے ورٹس اپ پہ کوئی میسیج آتا ہے یا کوئی ویڈیو آتی ہے تو ہم فوراں کیا کرتے ہیں اگلے کو شیئر کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ روکے سوچیں سب سے پہلے آپ نے تھنگ کرنا ہے سب سے پہلے آپ روکیں اور سوچیں کہ یہ ہے مجھے جو ویڈیو یا میسیج ہے یا کوئی لنک مجھ سے کسی نے شیئر کیا یہ کہاں سے آیا آیا کہ یہ ریلائیبل سورس ہے یا نہیں ہے اتھینک سورس ہے کہ نہیں ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور وہ کسی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ورڈ ہیلتھ آرگانیشن اس کے علاوہ نیشنل ہیلتھ سروسیز پاکستان کی اس کی جانب سے وہ میسیج دیا گیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سرچ کریں میسیج کو دوبارہ بلکل سرچ کریں جہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ انفرمیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ سرچ کریں اگر وہ انفرمیشن اس سے ریلیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں دوسرا ہے چیک یور سورس آپ نے سورس سے کرنا ہے اگر کسی ہیلتھ کے بارے میں انفرمیشن ہے تو کسی ڈاکٹر نے دی ہے یا کسی مطلب ایسے بندے نے دی ہے جسے ہیلتھ کا کچھ بھی نہیں پتا اگر کوئی فیکٹس ان فگرز ہیں تو جن ویب سائٹس پہ فیکٹس ان فگرز جسنا ڈبیو اچو ہے مہا پہ ایک ریلیابل آپ کی سورس ہے فیکٹس ان فگرز ٹھیک آتے ہیں مہا پہ ہے جسنا پاکستان میں کہہ دے کہ ایک لاکھ کا کیس ہے تو ایک دم پینک سیٹویشن کریٹ ہو جاتی ہے اور ہم اسے شیئر کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ نے پہلے چیک کرنا ہے اپنے سورس کو کہ کس ریسورس ہے میں تک یہ آئی ہے اور بہت سری لوگ ریمشہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں خود صحیح ویڈیوز بنا کے وائس نوٹ بنا کے ووٹس اپ پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم فورا سے سنتے ہیں اور اس کو آگے فردر سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے اسی چیز سے بچنا ہے کیونکہ اس سے پینک کریٹ ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پینک کریٹ نہ ہو تو آپ کو سب سے پہلے کیا یہ فیک ہو سکتی آپ نے اپنے mind میں سوچنا ہے کہ یہ جو information میرے پاس آئی ہے اس کی possibility یہ بھی تو ہے کہ یہ فیک ہوگی اگر اچھا نمشہ مجھے نہیں پتا چل رہا میں اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں میرے پاس اتنے مطلب sources نہیں ہیں کہ میں اس کو کئی سے search کر سکا تو مجھے کیا کر رہا ہے then آپ کیا کریں کہ آپ اپنے friends سے discuss کریں گا آپ دیکھیں اپنے surrounding میں اپنے رشتہ داروں میں کہ کوئی پڑا لکھا انسان آپ کے پاس موجود ہے یا جس کے پاس جس کو پتا ہے آپ اسے شیئر کر لیں اسے پہلے پوچھیں کہ یہ information ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ شیئر کر رہے اچھا whether it's true or not جب تک آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کو شیئر نہیں کرنا میں دوبارہ repeat کر رہی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے source check کرنا ہے کہ کہاں سے آئی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے شیئر کرنا ہے اور آپ نے fact and figures کو individually check کرنا ہے اگر کوئی fact ہے کوئی سچائی آپ کو دی گئی ہے کہ یہ fact ہے تو آپ نے اسی website سے چیک کرنا ہے اور اگر کوئی figure آپ کو بتایا گیا ہے تو آپ نے جس website آپ کو reference دیا گیا ہے آپ نے اس website پہ چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ اتنا ہی figure ہے اس کے بعد آپ نے شیئر کرنا ہے جو ایموشنل کوئی post ہے اس سے آپ نے خبردار رہنا ہے کیونکہ آپ کو اس سٹیج میں غصہ شو کیا ہوتا ہے بلکل کیونکہ آپ سب ہی ایموشنل ہیں کرونا کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے آپ کی ایموشن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کچھ fake pictures بنائی جاتی ہیں مووی سے کچھ pictures لے لی جاتی ہیں ایسے ہی ہے بلکل اور اسے ایزہ بطلب کی reality کے طور پر بنا کر دکھایا جاتا ہے تو اگر آپ ان تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے surrounding کے لوگوں کو بھی جو miss information ہے جو miss lead ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بلکل فائک کا ایک quiz چھوٹا سا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فائک کو کرونا ہے یا نہیں اور اسی طرح آپ بھی اپنا quiz خود لے سکتے ہیں کہ یہ جانے کے لئے کیونکہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں اتنی زیادہ مریض ہیں کہ کٹس کی کمی ہے ہم میں تھوڑی سی خانسی بھی آج ہے تو ہم پینک ہو جاتے ہیں اور جو بہت زیادہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں تو میں فائک سے questions پوچھوں گی فائک آپ نے مجھے answer کرنا ہے مجھے کچھ ہونا شیئے کیونکہ جب بھی کوئی quiz میں دیتا ہوں تو میں ہمیں ہمیشہ فیل ہوتا ہوں تو مجھے ڈہر رہا ہے آج بھی میں فیل نہ ہو جاؤں اور اگر آپ اس quiz میں فیل ہو گئے تو میں آپ کو یہاں پر بند کر کے جاؤں گی واقعی میں؟ چلے میں نہیں دی رہا یہ quiz میں نہیں نہیں آپ کو دینا ہوگا سب سے پہلا question فائک سے یہ ہے کیا آپ کو خانسی آتی ہے ہلکی ہلکی آرہی ہے سردی لگ رہی ہے سردی اسی کی وجہ سے اسی کی وجہ سے لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے دیکھیں پہلے دو questions فائک کے میں کلیر ہو گئے ہوں آگے جا کے دیکھتے ہیں ڈائریہ ہے آپ کو؟ نہیں نہیں اسی کوئی situation نہیں ہے گلے میں درد یا گلے میں درد زیادہ بولنے سے ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہے کہیں جسم میں درد کہیں آپ فیل کر رہے ہیں کسی نے میری پٹائی تو نہیں کیا اور سر میں درد ہو رہی ہے ہو رہی ہے پہلی نیشانی کام کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے پورا دن کام کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے بخار ہے آپ کو؟ بخار اللہ کا شکر نہیں ہے سانس لیتے ہیں تو کوئی مشکل آتی ہے بالکل بھی نہیں کوئی ایسا سین نہیں ہے کبھی فٹیگ آپ نے ایک دو دنوں میں کوئی ایسا سین نہیں ہے ایسا سچ کوئی ایسا نہیں ہے اچھا 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 اس پیشنٹ سے جسے کرونا ہے نہیں فیلحال تو کوئی نہیں ایسا تو فائک اب ریزلٹ ریزلٹ جو ہے فائک کا نیگٹیو ہے فائک جو ہے میرے ہمیشہ سے مارکس نیگٹیو آتے ہیں اور آج بھی نیگٹیو ہی آئے ہیں لیکن یہ اچھے والے نیگٹیو مارکس ہیں یہ اچھے والے نیگٹیو مارکنگ ہے اور اسی طرح جو ہے پینک آپ نے نہیں ہونا اور ویورز آپ نے صرف اپنا جو ہے یہ چھوٹا سا قویز ہے خود ہی لینا ہے آپ نے تو آپ خود ہی ڈیاغنوز کر سکتے ہیں بلکل جناب یہ سیلف ڈیاغنوز آپ کر سکتے ہیں اور یہ ویب سائٹ کونسی ہے ریمشا یہ ویب سائٹ کونسی ہے جتنے بھی میرے کوئسٹن پوچھے ہیں آپ اپنے آپ سے خود پوچھ سکتے ہیں اور آپ ایکزیمن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ میں یہ ساری سیمٹمز ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے لیکن اگر آپ میں یہ سیمٹمز نہیں ہیں تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان میں سب سے زیادہ امید ہے آپ اپنے امید اچھے رکھیں کہ یہ سب پر جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور اچھے دن آئیں گے اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انسان سے اس کا صحیح چھینی جا سکتی ہے پیسہ چھنا جا سکتا ہے پاور چھینی جا سکتی ہے اس کی امید چھینی جا سکتی ہے لیکن ایک چیز جو ہے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا وہ ہے آپ کی ڈسیئن پاور آپ کی قوتیں فیصلہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے ایک مشکل آگئی ہے آپ نے کیا ریکٹ کرنا ہے کیا ریسپونس کرنا ہے تو یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پر کوئی مشکل یا مسئیبت آگئی ہے وہ جیتے گی یا آپ جیتیں گے جی ہاں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اور اگلی خبر کچھ یوں ہے کہ پرنس ہیری اور بیگن جو کہ اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں کینیڈا کی سیٹیزنشپ ان کے پاس ہے لیکن اس کے ساتھ امریکن گورنمنٹ نے یہ انانس کیا ہے کہ اگر وہ امریکہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو پی کرنا پڑے گا اور یہ ضروری ہے کہ وہ پی کریں اور ان کو سیکیورٹی دی جائے کیونکہ وہ ایک شاہی خاندان سن کا تعلق ہے اور امریکن گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر وہ امریکہ میں آئیں گے تو اس کے لئے پی بھی کریں گے اور سیکیورٹی بھی ان کو دی جائے گی جو کہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بلکل ان کو پریونٹ کرنے کے لئے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے حال ہی گزشتہ آپ دیکھتے آئیں گے نیوز میں کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم جو ہے یہ زندگی چھوڑ دیں گے پروٹوکول والی شہنشاہت کی زندگی چھوڑ کے ہم ایک سمپل اور انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں گے اور ابھی وہ کینیڈا میں ہیں لیکن انہوں نے کیلیفورنیا موف ہونے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ بھی دیں کہ وہ بادشاہ یا ملکہ نہیں ہیں لیکن ہیں تو وہ نا ان کی لگوں میں تو وہ ہی خون ہے ان کو سیکیورٹی بھی اتنی ہی دینی بنتی بھی ہے اتنی دینی چاہیے بھی اور اتنی دینی پڑے گی بھی جتنی کہ انہیں چاہیے مطلب انکار نہیں وہ کر سکتے انکار نہیں کر سکتے انکار کریں گے تو پھر بھی ان کو سیکیورٹی وہ دیں گے گورنمنٹ تو اس لیے جو امریکہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ یہاں آکے رہنا چاہتے ہیں ہماری سٹیٹ میں تو انہیں جو ہے وہ پی کرنی پڑے گی اپنی سیکیورٹی فید دین ہی وہ آ سکتے ہیں جی ناظرین یہ تھا ہمارا ہمارا ہم نے آپ کو آocus ایوز کیا اپلیکیشن کے استعمال کر رہے ہیں فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کے استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ کس طرح سے اس انفرمیشن کو یوز کر سکتے ہیں کون کون سے آمل کر سکتے ہیں اور یہ انفرمیشن آپ تک پاہنچانا بہت ضروری ہے کیونکہ سیف سٹی کا سلوگن ہے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اسی اسی بات کے اپنے میزمان محمد فائک اور عمشتہ دیجئے اجازت اللہ حانی کے بار